یعنی ستائیس و روزہ یہاں کے چاند کے لحاظ اس میں اللہ کے حبیب نے کون کون سے انعامات کا اعلان فرما دیا ہے اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ستائیس و روزہ کے ثواب کی برکت یہ ہے کہ خدا تمہارے نام اعمال میں ہر ایک مومن اور مومنہ کی مدد کرنے کا ثواب عطا کرے گا ستائیس و روزہ کی پہلی فضیلت ثواب کے اعتبار سے دوسری خدا تمہیں ستر ہزار بے لباس اہل ایمان کو لباس پہنانے کا ثواب دیکھا ستر ہزار شاید یہ ستائیس و روزہ پر پہنچ کر اللہ کے حبیب نے عید کی قربت کے اعتبار سے لباس کے پہنانے کا ثواب بیان کیا ہے کہ خدا ہم سب کو یہ موقع مرحلہ نصیف فرمائے کہ ہم ثواب کے ساتھ ساتھ عمل کی منزل پر بھی خدا کی بارگاہ میں وہ ثواب لے سکے یعنی کہ کسی کا لباس کا مسئلہ اپنے طور پر حل کر سکے ستر ہزار اہل ایمان کو لباس پہنانے کا ثواب اور الفاظِ اوریاں بدن یعنی ایسے مومن جن کے پاس لباس ہی موجود نہ ہو ستر ہزار ایسے مجاہدین مجاہدین کا مطلب آج کے الفاظ کے اعتبار سے نہیں مرابط وطن کے سرحدوں کے محافظ ان کو مدد کرنے کا ثواب ستر ہزار مرابط کی مدد کرنے کا ثواب خدا کل کے روزے دار کے نامِ آمال میں لکھے گا اللہ اکبر اور تیسرا یا نمبر چار سمجھ دیجئے ثواب کے مرحلے میں ان تو ہو گئے نمبر چار وہ کیا ہے کہ ستائیس میں روزے کی برکت سے خدا تمہارے نامِ آمال میں اتنا ثواب لکھے گا جیسے تم نے جتنی کتابیں خدا نے انبیاء پہ نازل کی سب کی تلاوت کر لی ہو کتابیں نازل کتنی ہوئی ہیں ایک سو چودہ چار بڑی کتابوں کے نام سے پہچانی گئیں اور ایک سو دس چھوٹی کتابیں یا کہلی جیے کتاب چھوٹی کتاب صحیح فیجنے کہا جاتا ہے کچھ پیجس کہلی جیے جن انبیاء کو دیئے گئے ان کی تلاوت کا ثواب خدا نامِ آمال میں عطا کرے اور اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھا دیں تفسیر میں چلے جائیں تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ جملہ آج کے آمال کے اعتبار سے بھی اور آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کے لحاظ سے بھی کہ کیا شبِ قدر کے علاوہ پورے سال بھر میں کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ جس عمل کو انجام دینے سے ثوابِ شبِ قدر مل سکتا ہو جواب بالکل ہے کونسا عمل ایسا ہے عمل کی حیثیت میں عمل وہ ہے کہ اگر دو ناراض دوستوں کے درمیان دو ناراض عزیزوں کے درمیان دو ناراض مومنین کے ماں بین اگر آپ سلوہ کرانے کے لیے گھر سے قدم اٹھاتے ہیں تو خدا آپ کے نامِ عمال میں شبِ قدر کا ثواب لکھتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ سلوہ کرانے میں کامیاب ہو سکیں نہ ہو سکیں رشتہ مضبوط بنے وہ نہ بنے لیکن آپ کے اس اقدام کی بنیاد پہ خدا آپ کو ثواب عطا کر دیتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو عمل کی بات تھی کوئی احصہ جملہ بتا دیجئے جس کو پڑھ کے ثواب مل جائے جی سن لیجئے روایہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہِ قدر کی تلاوت کرتا ہے جو شخص سورہِ قدر کی تلاوت کرتا ہے خدا اس کے نامہِ عامال میں ماہِ رمضان کی روزوں کا ثواب اور شبِ قدر میں رانچ جانک کے گزارنے کا ثواب لکھ دیتا ہے پورے سال بھر تب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ شبِ قدر کے اعتبار سے سورہِ انہاں زلنہ کی تلاوت عمل کے لحاظ سے دلوں کو جوڑنے کا کام نہ کہ دلوں کو توڑنے کا کام